جی اسلام علیکم میرا نام ہے جی اختر بباری ریڈیو پاکستر ملتان سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ناور قرآن کاری محمد عبدالرب عرشید صاحب ان کو یہ اعزاز حاصل ہے شرف حاصل ہے کہ ریڈیو پاکستر ملتان کا انیسا اکتر میں جب افتتا ہوا تو سب سے پہلے جو تقریب تھی افتہی تقریب تھی ان میں تلاوت کا شرف ہی نئے حاصل ہے اور ان کے جو شاگیرت ہیں تلاوت کے حوالے سے پورے پاکستان میں مختلف عدارش سے منسلک ہیں کاری صاحب کا یہ اعزاز بھی ہے جو آج میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ آج سے بیس سال پہلے حدر کے انداز میں مکمل قرآن پاک ہم نے ریکارڈ کیا جو ہر سال رمضان المبارک میں بزم فرقان کے نام سے ان کی تلاوت نشر ہوتی ہے اور انہیں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے آج کاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کاری صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ کاری صاحب سب سے پہلے تو میں جیسے آپ کا تعارف کرایا اس میں ایک اور چیز میں اضافہ کروں کہ کاری صاحب کو جو دنیا بھر میں عالم اسلام میں تلاوت کے جو مختلف لہجے ہیں جن میں حسینی لہجہ ہے مصری لہجہ ہے اور عربی لہجہ ہے اس پر مکمل انہیں تجوید و قراج کے جو یا قائدیں اس کے مطابق مکمل انہیں ابور حاصل ہیں کاری صاحب آج کل جو موجودہ صورتحال ہے پوری دنیا میں وہ ایک ایسی وبا ہے جس کی کوئی حدود و قیود نہیں پوری دنیا کے مختلف ممالک میں ایک ویرس پھیلا ہوا ہے کرونا ویرس اور اس حوالے سے جو ہماری اسلامی تعلیم آرت ہیں جو دین اسلام نے ہمیں درست دیا ہے وہ ہے صفائی کا پاکیزگی کا آپ یہ بتائیں کہ اس وبا کو کنٹرول کرنے میں اس سے کیسے ہم دور رہ سکتے ہیں جو اسلام نے پاکیزگی کا صفائی کا جو درست دیا ہے تعلیمات جو نبی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے گزارت یہ ہے کہ دینی نقطہ نگاہ سے تو احتیاط ہے تدابیر ہیں اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے جو اللہ کی طرف سے پانچ وقت کی جو نماز ہے فرض اس کو ہم نے اضا کرنا ہے اور نماز اضا کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیزیں ہیں شراحط ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان کا جسم پاک ہو اس کے کپڑے پاک ہوں جس جگہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو اس کے علاوہ اگر انسان نماز پڑھنے کے لیے جب آتا ہے تو سب سے پہلے اسے حکم ہے کہ وہ وضو کرے موسیقی